سٹیڈ نیو سیونٹی ون میں آپ سبی کا سواغت ہے آج دیر سیام روزہ شریف درگاہ کے پاس ایک سڑک در گھڑنا میں تین یوک بری طرح سے گائل ہو گئے جن میں دو کی حالت گمبیر ہے یہ تینوں یوک اپنی بائیک سے لاد پروپی طرف جا رہے تھے تو روزہ شریف درگاہ کے پاس ایک دکان جوش کی دکان جو گنے کے رسادی کی دکان ہے وہاں پر کھڑے ہو گئے تو پیچھے سے ایک گاڑی نے بہت تیج ربطار گاڑی آئی اور سیدھا پیچھے سے ان کے ساتھ ٹکر ماری جس سے یہ پوری طرح سے گائل ہو گئے تینوں گائل یوکوں کو ایمولنس کے مادیم سے سڑورہ ہوسپیٹل نے بچایا گیا جہاں پر ان کی دو کی حالت گمبیر دیکھتو انہیں جو ہے اب ٹراما سینٹر یمنگر ریپر کر دیا گیا ہے اور باقی تیسرے کو پراتھمک اپچار دیا جا رہا ہے تینوں یوکوں میں سے یوگیش کمار لاہڑپور کا رہنے والا ہے آجائے کمار حمید پور کا اور سندیو کمار جو ہے وہ یارہ گ ڈانوں کا رہنے والا ہے اور تینوں کی عمر بیس بائیس چوبیس ورس آدھی بتائی جا رہی ہے جب کھو گیا تھا دی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی اس میں دی جب کھو گلو پڑی کٹھ آیا ہے ان کے پرنچدہ کھانے بھی جائے کام کرے کی咖و گیاں اچھا کہاں سے آ رہے تھے سڑور آ رہے تھے تکر کیا کیسے آجا کٹھے لڑ گئے ملارے پتھے اچھا کہاں سے آنسی اللہ درگایاں اندر لے گے مجھے v ریب رہا Joey مجھے موسیقا 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 وہ درمیان داما پھولا ہے نا پرانا پھولا ہے ہمیں جلال گئے گیا زمانہ مہا بھی نہیں رکھتے گھٹی آ لائے گا پھر من گلمبر نوٹ کیا پھر اس ویڈوں میں بھی گھٹی آ لائے گا کون سے گھٹی تھی گھٹی ہوں بلیک پیلا آنجا بلیک پیلا ٹھیک ہے پا ٹھیک ہے پا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 ہی ہوگا لیکن وہ اپنا کام کر کے چلا گیا تو اس میں کس کی لاپروی ہم کہیں گے تو یہ آپ لوگ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کئی پر ایک پکس کا کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن وہ درگوٹنا کا سکار ہو کر جو ہے اس کا کافی نقصان ہوتا ہے ایسا ہی اس حادثے میں ہوا ان تینوں یوکوں کا جرہ بھی کوئی قصور نہیں تھا اور اچانک یہ اس درگوٹنا کا سکار ہو کر بری طرح سے یہ دو یوک تو گھائل ہوئے ہیں تو پولیس سے یہی نویدن رہے گا کہ ان کے خلاف کاروائی ہو جلد جلد پہ پکڑ میں آئیں تو یہ تھی اس ٹیٹ میں سیونڈیونڈ کے پرتوطی دھنیا بات